اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر کریتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے سوئے ویکسے کینڈلز کیسے بناتے ہیں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے بنانا سکھا تھا پیرافن ویکسے کینڈلز کیسے بناتے ہیں اور اب ہم سکھیں گے سوئے ویکسے کینڈلز کیسے بناتے ہیں اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا پروسی جو سیم تو سیم ویسا ہی ہے بس اس میں صرف ویکس چینج ہے ویکس سوئے ویکس جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے فور فور اور فور سکس فور میں یہاں فور فور یوز کر رہی ہیں کیونکہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائے ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی ہارڈ بھی ہوتی ہے اور یہ مولڈ کے لیے بھی بیسٹ ہوتی ہے ویسے تو سوئے ویکس جو ہے یہ جار کے لیے سب سے بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے بہت ہائے ہوتا ہے یعنی پیرافین ویکس کی نسبت اور اس میں ایک خامی کہلیں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس میں جو خوشبو ہوتی ہے یعنی کہ خوشبو کو جلدی پکڑتی نہیں ہے پیرافین ویکس جو ہوتی ہے وہ خوشبو کو پکڑ لیتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی جلدی برن ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن سوئے ویکس جو ہوتی ہے یہ آئیسا ہیسا بن ہوتی ہے لیکن خوشبو کو کیپچر نہیں کر پاتی اس لئے ہم اس میں وائبر یوز کرتے ہیں اور اگر ہم مولڈ میں یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر سٹیری کیسڈ یوز کریں گے تاکہ یہ اس کو ہارڈ کرتے ہیں اور ہمیں ڈی مولڈ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو اب آتے ہیں ہمیں کیا چاہیے مولڈ چاہیے ہمیں سینشل آئل چاہیے ہوں گے کچھ کلرز چاہیے ہوں گے کریون کلر مجھے بیسٹ لگتے ہیں یہ جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں پاوڈر فارم اور لیکوڈ فارم کئی نہ کئی نیچے رہ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں بک ہولڈر چاہیے ہوگا اور مولڈ چاہیے ہوں گے اور تھریڈ چاہیے ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کتنی چیزیں ویکس چاہیے ہوگی ویکس تو آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مولڈ میں کتنی ویکس یوز ہوتی ہے اور آپ کو اس کے لئے کتنی ویکس چاہیے جتنی بھی ویکس آپ لے رہے ہیں اس کا ٹین فیسٹ جو ہوگا یعنی دسمہ حصہ جو ہے وہ ہم سٹیری کے ساتھ یوز کریں گے اور اس کا فائیب ٹو ٹین کر لیں آپ اس کا بہن سے تس پرسنٹ اس کا حصہ وائبر یوز کریں گے یہاں میں نے تھری فپٹی گرامز ویکس لی ہے اس میں اس کا ٹین پرسنٹ سٹیری کے ساتھ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں پائیب ٹو سکس پرسنٹ میں نے فائیبر ایسر یوز کیا ہے ان تینوں کو ایک ساتھ اس طرح کے سٹیل کے گلاس کے کسی بھی مگ یوز کرنا چاہتے ہیں ایڈ کریں اور ڈبل بوائلر میتھڈ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مگ سے فورت ون فورت پانی چاہیے ہوگا اس کو ایڈ کریں گے اور ہم اس کو ملٹ ہونے کے رکھ دیں گے یہ بہت جلد ملٹ ہو جاتی ہے اب ہم تھریڈ لیں گے اور اس کو اس طرح سے کسی بھی نیڈل کی مدد سے ہم اس کو مولڈ میں ایڈ کر لیں گے کوئی بھی آپ سوئی لے سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز سے آپ اس میں ایزیلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تھریڈ کو اور اس کے بعد یہ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر مجھے جن کا آرڈر تھا انہیں روزی کینڈل چاہیے تھی اور روز ہی ان کو سینڈ چاہیے تھا میں روز سینڈ اس میں ایڈ کروں گی اس میں ہم پیرافین ویکس میں تو ہمیں بہت کام سینڈ یوںز کرنا پڑتا ہے یعنی 5 to 6 ڈراب مگر سوئے ویکس میں تھوڑا سا یہ زیادہ جاتا اس لیے میں سمجھ لیں 10 15 to 20 ڈراب میں اس میں ایڈ کروں گی 350 گرامز میں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے اس کو ریڈ کلر کو ہی میں نے ایڈ کیا ہے آجائے اس کا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم پور کریں گے اپنے مولڈ کے اندر ریکس کو پور کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ایر ببل اس کے اندر نہ رہ جائے اس کے بعد میں ببل کینڈ بنا رہی تھی تو میں نے اس کے اندر وائٹ پہلے میں ایڈ کر چکی تھی اور اس کو میں نے ایک ڈیڑ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس کے اوپر میں کلر ویکس ایڈ کر رہی ہوں اہلے میں نے بلکل یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ جو ویکس تھا وہ اس کے اندر ایڈ کیا تھا کسی قسم کے کلر کے بغیر اور اب میں نے ریڈ کلر کو لائٹ سا ایڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو پنگ کلر بہت اچھا آگیا تین سے چار گھنٹے کے لیے انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی یہ ڈی مولڈ ہو رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس میں سٹیری کیسٹ ایڈ کیا سٹیری کیسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ویکس کو ہارڈ کرتا ہے اور ڈی مولڈنگ جو کرنے میں آسانی ہی رہتی ہے بابل کینڈل بھی ہے ماشاءاللہ تین سے چار گھنٹے کے بعد میں نے ڈی مولڈ کی تھی بہت اچھ سے ڈی مولڈ ہوئی تھی اور کسی قسم کا کوئی وائٹ پیچ نہیں تھا کوئی ہول نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر دیجئے گا میں آپ اس کا آنسر آپ کو کر دوں گی اس کے بعد اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں نے پرانی ویڈیو میں آپ کو یہ بلے ری بنانا سکھایا ہے اور انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی اور اللہ حافظ